سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے وارٹر گلاس پریپریشن کے وارٹر گلاس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے پریپیر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں میں رییکشن لکھ لیتا ہوں کہ ہم جب سوڈیم کاربونیٹ نا2CO3 سوڈیم کاربونیٹ جو ہے اس کو سلیکان ڈائیکسائیڈ جس کو ہم سلیکا بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں SiO2 سلیکان ڈائیکسائیڈ اس کے ساتھ جب ہم سوڈیم کاربونیٹ کو سٹرانگلی ہیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے جی Na2SiO3 سوڈیم سلیکیٹ سوڈیم سلیکیٹ کو ہم وارٹر گلاس بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے سی او ٹو کاربن ڈائیکسائیڈ گیس کی فارم میں یہ جو ہے نکل جاتی ہے تو یہاں پہ ان کی میں فارم سٹیٹس لکھ لوں یہاں پہ یہ جی یہ سالڈ سٹیٹ میں ہے اسی ایو ٹو یہ بھی سالڈ سٹیٹ میں ہے سوڈیم سلیکیٹ یہ بھی سالڈ سٹیٹ میں ہے اسی طرح کاربن ڈائیکسائیڈ گیس کی فارم میں یہاں سے نکل گیا تو اس کے لئے میں یہاں لکھ لوں کہ جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو سٹرانگلی ہیٹ کیا ہے اس کو بھی میں یہاں منشن کر لیتا ہوں کہ سٹرانگلی ہیٹ کیا ہم نے تو ہمیں کیا حاصل ہو گیا water glass حاصل ہو گیا اس کے بعد ہم اس کا دیکھ لیتا ہے کہ color اس کا کس طرح سے ہوتا ہے اس کا جو color ہے وہ white بھی ہے ٹھیک ہے جی white are greenish white are greenish یہ میں لیکھ لیتا ہوں white are greenish color بلکہ میں اس کو different color سے آپ کو show کر دوں white are greenish color ٹھیک ہے جی یہ crystal ہوتے ہیں white are greenish color crystal اور crystals کیا ہوتے ہیں کہ ایسے substance جن کے atoms یا جو molecules ہیں ان کی ایک proper arrangement ہو ایک definite shape ہو تو وہ اس طرح کے جو substance ہوتے ہیں ان کو ہم crystals کہتے ہیں تو یہ white color کے یا greenish color کے جو ہے ان میں crystals ہوتے ہیں وہ crystals میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یعنی کہ یہ جو structure ہے جو میں ابھی آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ کیا ہے جی یہ جو ہے sodium silicate ہے جو کہ تھوڑا سا greenish color کا ہے ٹھیک ہے white color بھی ہو سکتا ہے اس کا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوڈیم silicate ہے ٹھیک ہے جی سوڈیم silicate کا melting point جو ہے وہ high ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے melting point اس کے لیے میں mp use کروں گا یعنی m سے melting اور p سے point یعنی melting point melting point جی اس کا 1088 degree centigrade ہے تھوڑا بہت vary بھی کر سکتا ہے یہاں پہ یہ تو 1088 degree centigrade اس کا melting point ہے اس کی اگر وارٹر میں solubility کی بات کریں تو یہ solubal ہے وارٹر میں ٹھیک ہے جی solubal ہے solubal میں لکھ لیتا ہوں solubal in water اس کے بعد یہ ہمیں جو ہے یہ جو ہے ہمیں ایکوس فارم میں بھی ملتا ہے اور solid state میں بھی جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بات کی کہ جو اس کو جو ہے strongly heat کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ آ جائے گا اور یہ جو ہے opaque crystal ہوں گے اس کے یعنی opaque کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ light pass نہیں ہو سکتی یعنی جو sodium silicate کے crystals ہوتے ہیں اس میں سے light pass نہیں ہو سکتی وہ opaque crystals ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہے کہ جو ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں اس کو meta silicate بھی کہتے ہیں meta silicate meta silicate تو یہ کیا ہے جی یہ sodium silicate جو ہے جس کو meta silicate یا liquid glass یا water glass کہتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے prepare کرتے ہیں آج ہمیں پتہ لگا کہ جب ہم sodium carbonate کو silicon dioxide کے ساتھ strongly heat کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے sodium silicate آ جاتا ہے اور sodium silicate اور پھر ساتھ carbon dioxide gas جو ہے وہ نکل جاتی ہے اس کو میں یہاں پہ جی لکھ لوں گا یعنی gas جو ہے وہ gas کی فارم میں یہ نکل رہی ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا topic hopefully کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی